مصلاح رمان رحیم سیون ہیبٹ کی سیریز آف وٹیوہ کنٹینیوز پیراڈائم شفت پہ میں آج ایک اسی کتاب سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے لیٹس سی ٹو پچرز میں آپ کو ایک پچر دکھاتا ہوں فرسٹ آپ دیکھیں تو یہ پچر آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کے بارے میں آپ نے کچھ دیکھا ہوا کہ یہ پچر کس کی ہے اب میں ایک اور پچر آپ کو دیکھاتا ہوں اب آپ یہ بھی دیکھئے تو یہ پچر دونوں پچرز آپ نے دیکھ لیں تو جو پہلی پچر ہے وہ یوزولی ہم کیا کرتے ہیں وہ ایک سیٹ آف لوگوں کو دکھاتے ہیں تو وہ یوزولی ایک ینگ لڑکی کی پچر ہے اور جو دوسری پچر ہے وہ ایک ایک اور سیٹ آف لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ ایک ریلیٹیبلی بوڑی عورت کی پچر ہے اور اب ان دونوں کا کامبینیشن اب آپ یہ پچر دیکھئے تو یہ تصویر ان دونوں پچرز کا کامبینیشن ہے تو یہ پچر اس کے بعد میں جب یہ پچر لوگوں کو دکھائی جاتی ہے تو جن کو ینگ لڑکی کی پچر دکھائی گئی تھی ان کو اس جو جوائنٹ تصویر ہے اس میں ینگ لڑکی نظر آ رہی ہوتی ہے اور ان ایڈر سیٹ آف لوگ جن کو یہ اورڈ عورت کی پچر پہلے دکھائی گئی ہوتی ہے ان کو یہ اولڈ عورت کی پچر نظر آ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا کہ ایک ہی پچر کو دو سیٹ آف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک کہتا ہی یہ ینگ کی ہے اور ایک یہ کہتا ہے اولڈ کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پرانی ایکسپیرینسز تھے ہمارے جو پرانے سکرپٹس تھے تو جن لوگوں نے نئی دیکھی ان کو جن لوگوں نے ینگ عورت دیکھی ان کو ینگ ہی نظر آ رہی ہوگی اور جن لوگ نے پریویس سلائیڈز میں پرانی عورت دیکھی ان کو پرانی عورت نظر آ رہی ہوگی تو یہاں یہ چیز بتاتی ہے کہ there are times when both people approach problems in a different perspective یعنی ایک ہی situation ہے اس میں دوسرے کا point of view کچھ اور ہوتا ہے اور ایک اور آدھ ایک اور set of لوگوں کا point of view کچھ اور ہوتا اور conflict create ہوتا اس کی وجہ کیا ہے بہت اپنی terms میں صحیح ہیں لیکن وہ کچھ ایک set of people وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے جو دوسرے set نے دیکھا تو اب go back to your life and see all of your conflicts تو issue کیا ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں نہیں میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے یہ نظر نہیں آ رہا اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے وہ آپ سے agree نہیں کر رہا ہوں تو اس میں ہوتا کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے backgrounds different ہیں ہمارے past experiences different ہیں جب یہ دونوں ہم جب یہ تو بعض افہ ہم دوسرے کا perspective aspect دیکھ نہیں سکتے کہہ رہے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو conflict کو جہنا زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی چیز پہ ہمارا کسی سے disagreement ہے point of view میں difference ہے تو بات یہ کہ اس کی previous pictures اس کے previous experiences different ہیں اور کچھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی بات اس کو نظر آ رہی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور اس کو there is nothing wrong conflict is possible people can have different point of view based on their experience so there is nothing wrong in having different point of view so go back to all conflicts of life تو اس میں چیزیں building میں relationship میں سمجھنے میں سٹھٹاوٹ کرنے میں آسان ہو جاتی ہیں thank you very much